نگران حکومت دھبرائی نہیں تبدیلی آ رہی ہے بے شمار مسائل کے باوجود اس وقت معیشت میں مصبت رچھان آ رہا ہے ڈالر نیچے آیا اور روپیہ مسحکم ہوا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سمگلنگ روک کر بہت اچھا کام کیا نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کی میڈیا سے گفتکو کہا ہم ابھی آگ ایم ایف کے پروگرام میں ہیں مہنگائے ختم تو نہیں ہوئی لیکن اسے قابو ملا رہے ہیں حکومت چلانے کے لیے پیسہ چاہیے زخموں سے چور غزہ میں اسٹرائیلی ظلم انتہا کو چھونے لگا سہولی فوجر حماس میں گھمسان کے جنگ اسٹرائیل کا ٹینک اور بھاری توپ خانے کا استعمال بہریہ کی بھی بمباری مزید تین سو فلسطینی شہید شہدہ کی تعداد ساڑھے سات ہزار سے بڑھ گئی تین ہزار بچے سترہ سو سے زائد خواتین شامل ایک کس ہزار سے زائد فلسطینی زخمین غزہ پر زمینی اور فضائی حملے جاری ہیں اسٹرائیلی فوج کا دعویہ مانس کا اسٹرائیل کے غزہ پر زمینی حملے کو ناکام بنانے کا دعویہ سہونی فورسز نے تین اطراف سے ٹینکوں سے حملہ کیا جس کا مو توڑ جواب دیا گیا اسٹرائیلی فورسز کا مقاملہ مقامی طور پر تیگار میزائلوں سے کیا گیا سہونی فوج نے ہلیکاپٹرز کے ذریعے زخمین اور لاشیں اٹھائیں آئندہ بھی ان کے حملے ناکام کریں گے ترجمان حماس غزہ پر شدید ترین بمباری مواسلاتی نظام تباہ اسٹرائیلی فوج نے غزہ میں انٹرنیٹ سرویس بند کر دی سرحد پر جیمز نسپ غزہ کے لوگوں کا دنیا سے رابطہ کٹ گیا ریڈیو کی رشیات بھی موت تر OIC کا عالمی فریقین سے غزہ میں اسرائیلی جاریت بند کرانے کا مطالبہ سیکریٹی جنرل نے عالمی داروں اور شخصیات کو اسرائیلی جاریت پر خطوط لکھ دیئے حسین ابراہیم کا مراستو میں فلسطینی عوام کے لیے عالمی تحفظ اور فوری امدادی مہم چلانے پر زور غزہ میں جنگ بندی کے لیے عرب مالک کی قرارداد کسرت رائے سے منصور انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی جائے یوین جنرل اسمبلی میں پیش قرارداد میں مطالبہ فرانس سمید 120 سرکان کے حمایت اسرائیل، امریکہ اور آسٹریہ سمید چودہ عرقین کی قرارداد کے مخالفہ جرمنی، اتلی اور برطانی زمید 45 سرکان غیر حاضر رہے غزہ میں 20 لاکھ انسانوں کو تباہی کا سامنا ہے شہریوں کے لیے ناقابل تصور تباہی ہے یہ سچائی کے لمحہ ہے تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی سب اپنی ذمہ داریاں دا کریں سیکریٹری جنرل اقواب مطہدہ انتونیو گتریس نے مشرق بستہ میں فالی جنگ مندی اور گرغمالیوں کی غیر وشوتری حائی کا مطالبہ کر دیا کہا کہ غزہ میں زندگی بچانے والے سمانت کی ترسیل کو یقین ہی بنایا جائے سعودی عرب کا غزہ کے حوالے سے دنیا کے دوہرے میار پر افسوس کا اصحار ہماس اسرائیل جنگ سے خطے کی سلامتی کو خطرہ ہے فلسطینیوں کو غزہ سے بے گھر نہیں کیا جا سکتا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا قابل مظمت ہے بین الاقوامی قراردادوں کی مطابق کام نامل کو آگے بڑھانا ہوگا سعودی عرب کے نمائندے عبدالعزیز الواصل کا اقوام متحدہ اجلاس خطاب مہر لندن صادق خان کا غزہ میں جنگ مندی کا مطالبہ آپ نے ویڈیو پر غام میں کہا کہ اسرائیل سمیت کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ بین الاقوامی قوانین کو توڑے غزہ میں فوج مداخلت بڑھنے سے صورتحال مزید ابتر ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ لندن میں رہنے والے آفراد کے رشتے دار غزہ میں تشدد اور حلاکتوں کا شکار ہو رہے ہیں عالمی برادری حماس کے قید میں موجود آفراد کی رہائی کے لیے اپنی کوششیں بڑھائے پجاب اسمبلی کی بھرتیوں میں مبگینہ بدنوانی کا کیس پرویز لاحی کے ریمان میں مزید دو روز کی توسی انٹی کرپشن کے حوالے عدالت آ کر پتا چلا ریکاوری ڈال دی گئی یہ نوکریاں پکی کرنے کے لیے چکر میں ہیں پوری زندگی عوام کی خدمت کی پرویز لاحی کی گفتہ کو سپریم کورٹ میں نیم ترامیم فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل سمال کے لیے مقرر وفاق حکومت کی انٹراکورٹ اپیل پر سمات منگل کو ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز جسر کے سربراہیم میں پانچ رکھنی لارجر بنچ سمات کرے گا جسٹس امین الدین جسٹس جمال خان مندخیل بنچ کا حصہ جسٹس اردھر من اللہ جسٹس حزن ازہر ازوی بھی بنچ میں شامل نواز شریف کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پندرہ نومبر کو سمات کریں گے قائد نونلی کے خلاف شہری نے دوہزر اٹھارہ میں توہینی عدالت کی درخواست دائر کی تھی شہباز شریف آہا چیما سمیر دیگر کے خلاف آشیانہ ریفرنس ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر اعتصاب عدالت میں سمات ہوئی شہباز شریف کے خلاف سیاسی انتقام کے لیے ریفرنس بنایا گیا گواہوں کے بیانات کے مطابق سادر نونلیگ پر کیک فیکس کا الزام ہی نہیں نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ شہباز شریف پر الزامات ثابت ہو سکے وکیل امجد پرویس کے دلائل سمات دیکم ناممبر تک ملتوی نگران وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس پیر کو بلا لیا ملکی، معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں غیر قانونی مقیم افراد کی واپسی اور آئی ایم ایف حکام سے مذاکرات کی اجنڈے پر بھی غور ہوگا چیرمن پی ٹی آئی سے کون سے دس وقلہ جیل میں ملاقات کر سکیں گے سپریٹینڈر جیل نے چیرمن پی ٹی آئی سے پوچھ کر لسٹ عدالت میں جمع کرا دی حامد خان، لطیف خوسہ، بیریسٹر علی زفر، شعب شہیم کا نام لسٹ میں شامل اسلام ادھائی کوٹ نے سہولیات فراہمی درخواست نمتانے کا تحریری حکم جاری کر دیا دو ہزار تیرہ میں پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں تھی تمام سادشوں کے باوجود ہم نے حکومت بنائی لوگ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں ہمیں نفرت کی سیاست کو ترک کر کے لوگوں کو جوڑنا ہے تنقید کی سیاست کرنے والوں کو کام کر کے جواب دیں گے چوہر قائد میں بلا تفریق کام کریں گے مرتضا وحاب عصف علی زرداری آج نواب شاہ جائیں گے پارٹی رہنماء اور کارکنوں سے ملکات شیڈیول آئندہ الیکشن کے سلسلے میں پارٹی رہنماءوں سے مشورہ کریں گے زرداری ہاؤس کے اطراف سیکیورٹی کے ساخت انتظامات پی آئی اے کا بہران جاری آج بھی انسٹھ پروازے منسوخ اسلامباد اور لاہور سے پروازے روانہ نہ ہو سکیں کراچی سے بھی کئی پروازوں نے اڑا نہ بھری پشاور سے ابودابی ریاد دوہا کی دو طرفہ دس پروازے منسوخ کوئی طور فیصلباد ائرپورٹ سے بھی پروازے منسوخ ہوئیں دو ہفتے میں قوم ایرلائن کی پانچ سو ستانمی پروازے منسوخ ہو چکیں پی آئی اے حکام کا پی اے سو سے معاملہ تیہ پانے کا دعویٰ اندھر ملنے سے متاثر پروازوں کا شروع معمول پر آنا شروع ہو جائے گا ترجمان پی آئی اے پلسطین میں نے ہر تے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اگر جنگ بندی نہ ہوئی تو پھر ہم بھی بڑا فیصلہ کریں گے عرب ممالک سے سمایہ کاری آ رہی ہے ملک استحکام کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے گوانر سندھ کامرانٹ سوری کی کراچی میں گفتگو اسرائیل نے غزم میں ظلم کے انتہا کر دی بچوں اور خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے خدشہ ہے زمینی حملے سے فلسطینیوں کی شہادت میں اضافہ ہو جائے گا دنیا اسرائیلی حملے رکھوانے کے لیے کردار ادا کرے سراج الحاق چاند کو روہ سال کا دوسرا اور آخری گرہن آج لگے گا گرہن کا نظارہ پاکستان میں بھی کیا جا سکے گا چاند گرہن پاکستان کے وقت کے مطابق آج رات گیارہ بچ کر دو منٹ پر شروع ہوگا اور ایک بچ کر چودہ منٹ پر اروج کو پہنچے گا جوزوی چاند گرہن پاکستان سمید ایشیا روس یورپ اور افریقہ کے مختلف ممالک میں دیکھا جا سکے گا محکم موسمیات